اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام اور اطراف میں کورونا ہدایت کو لے کر کوئی بھی سنجیدگی نظر نہیں آئی بیلغام ڈی سی کی جانب سے کورونا وارث کو لے کر کئی ساری ہدایتوں کو عام کر دیا گیا یہاں تک کہ سکول اور کالیجز، شوپنگ مال، شراب کی دکانیں، تھیٹر اور اجلاس پر بھی ایک طرح کی پابندی لگا دی گئی تھی خود وزیر اعلان نے یہاں اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ہدایت کی خلاف پر ذکرے گا اس پر قانونی کاروائی کی جائے گی پر دیکھا یہاں جا رہا ہے کہ بیلغام شہر کا کوئی بھی شوپنگ مال نہ تو بند ہے اور نہ ہی کسی اجلاس پر پابندی لگا دی گئی تھی آج خود وزیر اعلان بی ایس اڈروپا بیلغام شہر میں تشریف لائے خود وزیر اعلان یہاں ایک دن پہلے خود اعلان کیا تھا کہ ایک ہفتے کے لئے تعلان بندی ہے یعنی کہ یہ پوری طرح سے شوپنگ مال دکانے وغیرہ اجلاس تمام بند کر دی گئے کا فیصلہ لیا گیا تھا اور کورونا وارس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پوری ریاست میں کسی بڑے عوامی اجلاس کی اجازت نہ دی جائے اور دوسرے ہی دن خود اس کی خلاف پر ذکرتے ہوئے شادی کی تقریب میں شرک ہوئے جس میں ہزار لوگوں نے شرکت پرمائی تھی تاجب کی بات یہاں بھی دیکھنے میں آئی کہ ہزاروں کی بھیڑ میں کہ کسی نے بھی ماسک نہیں پینا تھا جب ایک صحافی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ ہی نے تو فرمان جاری کیا تھا کہ کسی بھی تقریب میں سو سے زیادہ لوگوں کو اکھٹا نہ ہو پھر آپ ہی اس پر قائم نہیں رہے اس سوال پر لا جواب ہوئے اڈرپا خاموشی کے ساتھ آگے نکل گئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت کتنا کورونا وارس کو لے کر سنجیدہ ہے جب ریاست کا راجہ ہی عمل نہیں کرتا تو پرجا کہاں سے عمل کرے گی لہٰذا بیلغام شہر کے تمام شاپنگ مال خلے ہی نظر آئے اور کسی میں بھی کورونا کو لے کر ڈر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کسی کو ایتیاتاں ماسک پینا دیکھا گیا شہر کا جائزہ لیا جائے تو صرف سکولی بچوں کی چھٹیوں کو ہی سنجیدہ لیتے ہوئے نظر آیا کورونا وائرس نے تقریباً ایک سو بیس سے بھی زائد ملکوں کو اپنی زد میں لیا ہے تقریباً چھ ہزار لوگ مارے گئے اور سوہ لاکھ لوگ پوری دنیا میں متاثر ہو چکے ہیں بھارت میں بھی اب تک ایک سو سات معاملت سامنے ہے لیکن جس قدر بھارت میں کورونا وائرس کو لے کر عظیم حرکتوں کو انجام دیا جا رہا ہے اسے دیش کی گریمہ کو نقصہ نہیں پہنچایا جا سکتا ہے نہ صرف بھارت کو لے کر گلت پیغام جاتا ہے بلکہ ایک طرح سے دنیا بھر میں زلط بھی ہو سکتی ہے دیش کے پردان منتری سارک میں جا رہا ہے انکہ سارک ملکوں کی جو ایک تقریب ہے ایک میٹنگ ہے اس میں ہمارے پردان منتری موڈی شریک ہو رہے ہیں وہ وہاں جا کر کورونا بیماری سے نپٹنے پر سلام اجورہ کی بات کرنے کا اعلان کر چکے ہیں تو انہی کے وزیر کورونا وائرس کو لے کر گو کورونا گو کہتے ہیں جس سے سوشل میڈیا پر نہ صرف رامدہ سٹھولی کی فضیت ہوتی نظر آ رہی ہے بلکہ موڈی حکومت پر بھی سوال اٹھا جا رہے ہیں جب دیش میں ایک طرح کا اندوشواز کا بازار اس طرح گرم ہو کہ کورونا چلے جاؤ کا بھجن گایا جاتا ہے کئی جگہ پر اس طرح کی محفلے سجائی جا رہی ہے جس میں کورونا گو کے بھجن گایا جاتے ہیں اسے دیش کی مانسکتہ کا بھی انداجال لگایا جا سکتا ہے ظاہر ہے اگر یہی عوام کی ذہن میں پیوست ہو جائے کہ فرام منتر یا بھجن سے بیماری کا علاج ہو جائے گا یا پھر گومتر یا گوبر کا لیپ لگانے سے کوئی بیماری نہیں ہو سکتی تو پھر عوام میں کورونا وائرس یا اس طرح کی کسی بھی خطرناک بیماری کے بارے میں عوامی بیداری بڑے پیمانے پر کرنے میں ناکام رہیں گے اور پورا بھارت دیش ظاہر ہے اس کا خامیازہ بھی بھگتنا پڑے گا دیش کے پردان منتری کی بھی باتوں کے اہمیت ویدیش میں نہیں رہے گی جبکہ اپنے ہی دیش میں غلط رسم رواز کے ذریعے حل تلاشتے ہوں خود پردان منتری موڈی نے یہاں اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں بڑھتے خطرے کو لے کر سارک دیشوں سے تبادلے خیال کریں گے پردان منتری موڈی تو دنیا کو اس کی سنجیدگی بتانے کے لیے نکلے ہے پر ان کے وزیر انڈیا گیٹ پر گو کورونا گو کا نعرہ لگا کر کورونا وائرس کو بھگا رہے ہیں انہیں کون سمجھائے یہ اب انہی کو ہوئی معلوم ہو سکتا ہے اتحاد نے دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ